اسلام علیکم فوڈ ووڈ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش حامدید آج ایک بہت ہی سبردست ویڈیو لے کر آپ تمام بھائیوں کی خدمت میں حاصل رہوں دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک کیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ میں نے بہت سارے کہوے پہلے بھی بنائے ہیں اس کے حوالے سے لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی ہیں اور ان کو استعمال کرنے کے بعد ان کو جو ریزلٹ ملے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں حضور خاص کی لمبائی اور موٹائی سختی کے حوالے سے طاقت کے حوالے سے تو آج کا بھی کہوہ دو چیزوں پر مشتمل ہے بہت سارے لوگوں نے پچھلے ویڈیوز کو جو کہوے کی بنائی ہیں اس میں پذیرائی ملی ہے لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے اور بڑے خوش ہوئے ہیں اور مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ لوگوں کو اچھے نتائج ملنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کے جتنی بھی بیماریاں تھیں وہ بھی ختم ہونے شروع ہو گئے ہیں موٹاپا بھی ختم ہونے شروع ہو گیا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تو آج کی بھی یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے اس ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا انشاءاللہ دو ایسی چیزیں بتاؤں گا جن سے یہ کہوہ تیار ہوتا ہے اور اتنا ظالم کہوہ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں پیتے ساتھ ہی عزو میں ایسی سختی اور لمبائی پیدا کرے گا کہ دھوتی کے اندر ہی ہلنا شروع کر دے گا بہت زبردست چیز آج پیش کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کو پہ قید آغاز کرنے سے پھلے آپ سے ریکویسٹ ہے فوڈ گوٹ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت اور آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں چلی فوراں سے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے لینے ہیں سونف تقریباً ایک طولہ کی مقدار میں آپ کی گھر میں موجود ہوں گے دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے لونگ تقریباً سات عدد اور پھر آپ نے لینے ہے پانی تقریباً دو کلو دو کلو پانی لینے کے بعد اس کو کسی باول میں ڈال کر آپ نے چولے پر چڑھا دینا ہے جب پانی صحیح گرم ہو جائے ابلنا شروع ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے سونف ایک طولہ اور لونگ سات عدد ڈال کر شامل کر دینی ہے اور اس کو اتنا پکانا ہے ہلکی آنچ پر اس کو پکانا ہے یعنی کہ آنچ تیز کر دینی ہے فوراں سے پانی جل جائے اور آدھا رہ جائے یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہلکی آنچ پر آپ نے پکانا ہے یہاں تک کہ پانی ایک پاؤ رہ جائے پھر اس کے اندر آپ نے چینی یا کوئی بھی چیز شکر استعمال کر سکتے ہیں مصری شامل کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ شامل کر کے جو ہے وہ اس کو میٹھا کر لیں پھر اس کہوے کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پینا ہے کوشش کریں کہ جو کپ ایک تو بڑا کپ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے چھوٹا کٹ جسے بولتے ہیں وہ چھوٹا کپ آپ استعمال کریں زیادہ اس کو بھی نہیں پینا کیونکہ یہ تھوڑا سا گرم ہے گرمی کا موسم ہے تو یہ گرم ہو جاتا ہے لہٰذا اس کو تھوڑا استعمال کریں تھوڑا تھوڑا پییں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ ایسا فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ خود احران رہ جائیں گے دنیا کے کسی بھی چیز کا آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک تو آپ کا جو فیٹ ہے ایکسٹرا کولیسٹرول ہے آپ کے جسم کے اندر وہ ختم ہوگا دوسرے نمبر پر آپ کے اندر طاقت پیدا ہوگی عزو میں سختی پیدا ہوگی عزو کے اندر جتنے فاسد مادے ہیں روگوں میں جو خون ہے وہ اگر اس کے اندر فاسد مادے ہیں وہ نکالے گا آپ کے گردے کی جو ورکنگ ہے اس کو اچھا کرے گا جس کی وجہ سے خون کا درانیا عزو کی جانب سے تیز ہو جاتا ہے تو اس طرح سے عزو کی لمبائی پیدا ہوتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے آپ کے عزو میں چھوٹا اور پتلا پانا آ جاتا ہے نرمی آ جاتی ہے وہ موٹاپا آپ کا بہت جلد ختم کر دے گئی ہے تو یہ تھی آج کے وڈیو امید رکھتے ہیں کہ وڈیو پسند ہوئی کہ وڈیو اچھے لگی ہے تو دوسرے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے میں آپ سے ملتا ہوں کا لسٹ رکھی کسی اچھی وڈیو کے ساتھ تو آپ میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ